اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے تھامنیل کے لیے انتائی معذرت کیونکہ ویڈیو جو ہے نا وہ تمام لوگوں تک پہنچ نہیں رہی تھی ہم سیاسی لوگ ہیں ہم سیاسی ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگاتے ہیں لیکن ہم دوسری سائیڈ پر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آج ہمیں ایک ایسی فیملی کے ساتھ موجود ہے جس کا واحد کف ہوئی پانچ بچوں کا باپ اس وقت گھر میں بے روزگاری کی حالت میں ہے اور آپ کو میں حالات دکھاتا ہوں ان کے تمام جو ہے نا گھر کے تو آپ دیکھ کر خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کن حالات میں اس وقت گزارہ کر رہے ہیں اور اس شدید سردی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ بچے ایک چھے ماہ کی چھوٹی بچی جو اس وقت دودھ پیتی ہے وہ دودھ لینے سے اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو ہم آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا وجہ ہے ان کو کس چیز کی اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے تو بتائیں آپ کو کیا مسئلہ کیا ابھی کیا چیز کی پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھنی ہے اس کے لیے میرے مالی آلات پہلے تو بھائی جان بہت ٹھیک تھے لیکن اب جو ہے نا میں بہت ہی بہت ہی تنگ دستہ ہو گیا ہوں کیونکہ میں پہلے کسی دکان پہ کام کرتا تھا اور شدید سردی میں مجھے بخار ہو گیا بخار سے نمونیاں ہو گیا جس وجہ سے مجھے دو ماہ جو ہے نا وہ تکلیف میں گزارنے پڑے گھر میں تو اس وجہ سے جہاں پہ میں کام کرتا تھا وہاں پہ ان لوگوں نے اپنا آدمی رکھ لیا اب میں گھر میں فارق بیٹھا ہوں ٹھیک ہے میرے کسی دوست نے انہی کے توسط سے انہوں نے میری کچھ امداد کی تھی جس وجہ سے میں نے کچھ پیوائیاں وغیرہ جو لی ہیں سب کچھ کیا ہے اللہ کا کرم ہے اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں لیکن اب میرے پاس مشین نہیں ہے جس وجہ سے میں گھر میں فارق بلکل بیٹھا ہوں اور میرے پاس اور کوئی کام بھی نہیں ہے میں ٹیلر کا کام کرتا ہوں اور مجھے ایک جوکی مشین چاہیے جو بھی بھائی جو بھی دوست میری ان بچوں کے اوپر تھوڑا سا کمپرومائی کرے اور مجھے ایک مشین لے کر دے دے میں اس کا تعدل سے شکریہ لا کروں ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم جو ہے نا کرکٹ بیٹھو یا شادیوں پر لاکھ روپے اڑا دیتے ہیں لیکن ہم جو ہے کسی کی مدد کرتے ہوئے انتہائی جو ہے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس کی ہم ویریفکیشنز کرتے ہیں کیونکہ مختلف کاؤز آتی ہے کہ سارا ہمیں ویریفائی کر دے ہم خاص طور پر وہی کیس سامنے لاتے ہیں جو کہ انتہائی مشکل ہوں اور ویریفکیشن کسی قسم کی کسی بھی چاہیے بھائی کو تو وہ خود بے شک آ جائے بے شک ان کو مشین اگر کوئی بھائی اماؤنٹ بیجنا چاہے اماؤنٹ بیج دے کوئی اگر خود مشین لا کر دینا چاہتا ہے تو وہ خود مشین لے کر دے دے باقی میں آپ کو ان کے گھر کے آلات دکھاتا ہوں کہ یہ اس وقت کس قسم پرسی کے آلات میں رہ رہے ہیں یہ جی ان کا گھر ہے اس وقت ان کی بالکل چار دیواری نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھر کی چار دیواری نہیں ہے یہ ان کا سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ پانی وغیرہ کے لیے ان کا نلکہ ہے اور یہ ایک کمرہ ہے جی ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو لگزری لائف میں رہتے ہیں ان کا کمرہ دیکھیں صرف آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ ذرا نہ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ دو چار پائیاں اور آج کے جدید دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کے گھر میں بجلی تک نہیں ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ بجلی کا بل ادا کر سکے باقی صاحب میرے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور جتنی ہیلپ ہو سکے اس خاندان کی جتنی ہو سکے اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے تھامنیل کے لیے انتائی معذرت کیونکہ ویڈیو جو ہے نا وہ تمام لوگوں تک پہنچ نہیں رہی تھی ہم سیاسی لوگ ہیں ہم سیاسی ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگاتے ہیں لیکن ہم دوسری سائیڈ پر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آج ہمیں ایک ایسی فیملی کے ساتھ موجود ہے جس کا وائد کف ہوئی پانچ بچوں کا باپ اس وقت گھر میں بے روزگاری کی حالت میں ہے اور آپ کو میں حالات دکھاتا ہوں ان کے تمام جو ہے نا گھر کے تو آپ دیکھ کر خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کن حالات میں اس وقت گزارہ کر رہے ہیں اور اس شدید سردی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ بچے ایک چھے ماہ کی چھوٹی بچی جو اس وقت دودھ پیٹی ہے وہ دودھ لینے سے اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو ہم آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا وجہ ہے ان کو کس چیز کی اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے تو بتائیں آپ کو کیا مسئلہ کی ہے ابھی کیا چیز کی پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ آگا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھنی ہے اس کے لیے میرے مالی آلات پہلے تو بھائی جان بہت ٹھیک تھے لیکن اب جو ہے نا میں بہت ہی بہت ہی تنگ دستہ ہو گیا ہوں کیونکہ میں پہلے کسی دکان پہ کام کرتا تھا اور شدید سردی میں مجھے بخار ہو گیا بخار سے نمونیاں ہو گیا جس وجہ سے مجھے دو ماہ جو ہے نا وہ تکلیف میں گزارنے پڑے گھر میں تو اس وجہ سے جہاں پہ میں کام کرتا تھا وہاں پہ ان لوگوں نے اپنا آدمی رکھ لیا اب میں گھر میں فارق بیٹھا ہوں ٹھیک ہے میرے کسی دوست نے انہی کے توسط سے انہوں نے میری کچھ امداد کی تھی جس وجہ سے میں نے کچھ پیوائیاں وغیرہ جو لی ہیں سب کچھ کیا ہے اللہ کا کرم ہے اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں لیکن اب میرے پاس مشین نہیں ہے جس وجہ سے میں گھر میں فارق بلکل بیٹھا ہوں اور میرے پاس اور کوئی کام بھی نہیں ہے میں ٹیلر کا کام کرتا ہوں اور مجھے ایک جوکی مشین چاہیے جو بھی بھائی جو بھی دوست میری ان بچوں کے اوپر تھوڑا سا کمپرومائی کرے اور مجھے ایک مشین لے کر دے دے میں اس کا ٹیل سے شکریہ جا کروں ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم کرکٹ بیچو یا شادیوں پر لاکھ روپے اڑا دیتے ہیں لیکن ہم جو ہے کسی کی مدد کرتے ہوئے انتہائی جو ہے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ہم ویریفکیشنز کرتے ہیں کیونکہ مختلف کاؤز آتی ہے کہ سارا ہمیں ویریفائی کر دے ہم خاص طور پر وہی کیس سامنے لاتے ہیں جو کہ انتہائی مشکل ہوں اور ویریفکیشن کسی قسم کی کسی بھی چاہیے بھائی کو تو وہ خود بے شک آ جائے بے شک ان کو مشین اگر کوئی بھائی اماؤنٹ بیجنا چاہے اماؤنٹ بیج دے کوئی اگر خود مشین لا کر دینا چاہتا ہے تو وہ خود مشین لے کر دے دے باقی میں آپ کو ان کے گھر کے آلات دکھاتا ہوں کہ یہ اس وقت کس قسم پرسی کے آلات میں رہ رہے ہیں یہ جی ان کا گھر ہے اس وقت ان کی بلکل چار دیواری نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھر کی چار دیواری نہیں ہے یہ ان کا سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ پانی وغیرہ کے لیے ان کا نلکہ ہے اور یہ ایک کمرہ ہے جی ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو لگزری لائف میں رہتے ہیں ان کا کمرہ دیکھیں صرف آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ دو چار پائیاں اور آج کے جدید دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کے گھر میں بجلی تک نہیں ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ بجلی کا بل ادا کر سکے باقی صاحب میرے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور جتنی ہیلپ ہو سکے اس خاندان کی جتنی ہو سکے کریں سینئر صحافی اور تیزیہ کار جاویت چودری کے کولمز نواز شریف عمران خان اور آسف علی زرداری کے بارے میں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں موسیقی